اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آدمی کی جانب دیکھو جو اپنے نفس پر جھوٹ بانتا ہے اور انہوں نے گمراہی کو افتیار کیا اپنے جھوٹ کی وجہ سے یہ آیت نازلی ولید بن مغیرہ نظر بن حارس ابو صفیان ابو جہل کے بارے میں اللہ کے نبی کعبت اللہ میں خوران پڑھتے تھے تحجد کی نماز میں ابو جہل ابو صفیان نظر بن حارس ولید بن مغیرہ انہوں چار جنے کعبت اللہ کے چار غلافہ میں کعبت اللہ کے بعض چادر لٹک کرتی نا وہ چادرہ میں گھسلے کھڑتے تھے رات بھر چوراں گھسے سارے گھسلے کھڑو کو نبی کا خوران سننے والے کئی کو گتو اللہ تعالیٰ پہلے کے نبیوں کا واقعہ یوسف علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا حضر شویب علیہ السلام کا جس انداز سے اللہ بیان کریا خوران کے آیتوں سے اگلا پچھر کیا ہوا کی اگلا سین کیا ہوا کی یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کریا کی اب موسیٰ علیہ السلام آگے کیا کرے کی فیرون کے سامنے جا کر کیا ہوا کی وہ واقعہ معلوم کر لینے چوری چھپے نبی کا خوران سننے کعبت اللہ کے غلافہ کے اندر چھپلے کھڑتے تھے چار چورہ انہوں آگ کون کافی رہا ایک نمبر کی ولید بن مغیرہ زہید بن نظر بن حریس اور ابو سفیان ابو جہل صبح کے وقت اللہ وہ بلا میں چھوئے نکلے سرکان انہوں نے نکل کو دیکھتے تھے تو کھڑی ہاں کھڑی ہاں کھڑی ہاں تو کھڑی ہاں کھڑی ہاں میں ایسا چاہیے لے پورے مکہ والے ہمیں روکتی یہ نبی کا کلام سننو کو یہ نبی کا خوران سننو کو سنے تو مسلمان ہو جاتی مومین ہو جاتی جاتو چل جاتا ہمیں دوسریوں کو روکنے والے ہمیں چاہیے چوری چپے سننا شروع کرے تو لوگاں تھوکتے نہیں کیا ہمنا کیا کی گلتی ہوئی بھئی اب آیا اب سبان سے میں نہیں آتا خصم سے نہیں آتا دیکھ تو اے میں بھی خصم سے نہیں آتا اے میں بھی خصم سے نہیں آتا چار جن جاکس ہو گئے اللہ ابو جہل کے دل میں شیطانہ مسوطہ دال رہا انہوں پکے خصمہ کھائی سا لے رہے تو جھوٹا ایک نمبر کا انہوں نہیں آتے تو تو بھی جا آئندہ سین کیا ہوا کھانے کا نبی خوران میں بولتی سن کتے جا اے انہوں نہیں آئے رہتے انہوں پکے بھئی جھوٹا اللہ آیا ہی نے گھوس لے کھڑیا بھر بھر تین چار جن جن بھی ایسا سمجھے اے انہوں پکے خصمہ کھائی رہتی انہوں نہیں آتے مہ یککلا جا کو نیسٹ پیچر کیا ہوا کھانے کا نبی کے خوران سے تحجد کے آیتوں سے پرفیٹ معلوم کر بھر گوس لیے صبح کے خریب بھر اللہ بلا میں سے نکلے سک نکلے پردیا میں سے اے تو آیا تو بھی آیا خسم کھائے نہ رہے تو بھی خسم کھائے نہ رہے جھوٹا کھا گا کی اے کیا کی بھئی وہ رہنے رہنے ہو رہا نہیں ہو وہ آگے کیا کیا ہے کہ تو سننے کو اسے دل میں مل بلا ہٹ ہے آپ سے میں پکی لات منات حبل اززا ہمارے چار بھتان کی خسم کھا تو نہیں آتا کت نہیں آتا تو میں بھی نہیں آتا کت نہیں آتا تو میں بھی نہیں پکے ہوں پکے جا رہے جا سو جا جا سو گئے اللہ بھر شیطان دار رہے نیکشٹے سین کیا ہوا معلوم انہوں نہیں آئے رہتے پکے خسمہ والے تو پکے کھنے کا جھوٹا تو کہیں گا لے لے بڑے جا اللہ بھرائے میرے بھائیو میں بول رہوں سے واقعہ تم نہ ہسا رہا ہوں گا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے شانی نزول میں بخاری کا واقعہ یہ چار جنے تین دن لگاتا رہے قسمہ کھاتے تھے توڑتے تھے آتے تھے نبی کا کلام سننے کی اتنی جنون تھی ان کے اندر اتنا پاگل پن تھا ان کے اندر لیکن آخرے کار وہ کہتے ہیں ہم دل سے مانتے ہیں اللہ کا ہی کلام لیکن کیا کرنا باوادادہ کے تاریخ پرہنے کو اپنے ڈیگنیٹی خائم رکھنے کے واسے جھوٹ لوگوں کو بولنا پڑتے ہیں لوگوں کو بولتے تھے نکو سنو لیکن خود سنتے تھے خود سنتے تھے